یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری پاکستان میں میڈیا سینسرشپ کے بعد اب پولٹیکل سینسرشپ کا آغاز ہو چکا ہے پولٹیکل ڈکٹیٹرشپ کے اس دور میں پہلے مریم نواز کی پریس کانفرنسز کو بلیک آؤٹ کیا گیا پھر ان کے جلسوں کی کوریج کو بلیک آؤٹ کیا گیا اور اب شہباز شریف صاحب کے جلسے کو مارگ روٹ پر ہونے سے روکنے کی کوشش کی جاری ہے وہ جلسہ جو کہ پچیس جولائی کو اپوزیشن یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والے عمران خان صاحب وہ خود اسلام آباد ائرپورٹ جو حساس ترین مقام ہے وہاں پر وہ جلسہ کر سکتے ہیں لیکن ایک اپوزیشن لیڈر لہور کی ایک شہرہ پر جلسہ نہیں کر سکتا بظاہر پنجاب حکومت یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں دفعہ اکسو چوٹالیس نافذ ہیں لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ماضی میں بھی موجود تھے دفعہ اکسو چوٹالیس ماضی میں بھی لگی ہوئی تھی لیکن عمران خان صاحب نے اس کے باوجود وہاں پر جلسے کیے احتجاج کیا اب ایک لمحے کے لیے مال روڈ کو بھی آپ بھول جائیں کہ واقعی کورٹ کے آرڈرز ہیں ہم ایک وقت کے لیے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ قانون پر عمل کروایا جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر عمران خان صاحب ایک لڑکی مریم نواز سے کیوں خوف زدہ ہے وہ شہباز شریف سے کیوں خوف زدہ ہیں وہ مسلمی قانون سے کیوں خوف زدہ ہیں ایک ایسا کپتان جو واشنٹن جائے تو وہ واشنٹن کو منارے پاکستان کے جلسے میں تبدیل کر دیتا ہے ہزاروں لوگ اس کی تقریف سننے آتے ہیں اسے پریز کرتے ہیں وہ عمران خان اتنا کمزور ہے کہ وہ مریم نواز کے منڈی بھاہدین کے جلسے سے ڈر جاتا ہے انتظامیاں وہاں پانی چھوڑ دیتی ہے سٹیڈیم کو تالے لگا دیے جاتے ہیں فیصلہ آباد کی ریلی اگر مریم نواز نکالے تو کمپلیٹ بلاک آؤٹ کارکونوں پہ پکڑ دھکڑ پرچے یہ نیا پاکستان ہے ہم تو پٹواریوں کے پاکستان کو روتے تھے ہم تو گلو بٹوں کے پاکستان کو روتے تھے کہ جب تحریک انصاف مارچ کرتی تھی لانگ مارچ کرتی تھی ان پہ حملے ہوتے تھے ایف ایاریں کرتی تھی لوگ ٹاؤن ہوتا تھا برہان انٹرچینج پر ساری ساری رات شیلنگ ہوتی تھی ایک چیف منسٹر سٹنگ چیف منسٹر کے پی کے پرویس خٹک پر تو ہم مضمت کرتے تھے اٹھا پلوٹ پہ آپ نے ان کے گھر کے باہر جا کے جلسہ کیا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا اتنا کچھ کیا ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ ایک نیا پاکستان ہے یہاں پہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں خان صاحب لیڈر کریڈیبیلیٹی کے ساتھ ہوتا ہے لیڈر میں دو غلاپن نہیں ہوتا کہ میں کنٹینر دوں گا احتجاج کرنے کے لیے کھانا فراہم کروں گا کنٹینر تو دور کی بات کھانا تو دور کی بات آپ ایک وینیو نہیں برداشت کر پارے کیوں یہ انٹالرنس کیوں ہے اس رویے کو بدلیں یہ پاکستان اگر ایک پاکستان ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو پوری پولٹیکل سپیس ملے گی لیکن اپوزیشن کو پولٹیکل سپیس نہیں ملے گی اگر آپ اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنا موقف دینے کا حق رکھتے ہیں آپ نے تو پارلیمنٹ پر لانت تک بھیجی ہے صحیح یا غلط اس بات پر ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ ایک سیلیکٹڈ کے ورڈ سے پریشان ہو جاتے ہیں اتنی نازک ہوگی ہے پی ٹی ای اتنی کمزور ہوگی ہے حکومت آپ آج آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ آپ ایکسپوز کرتے ہیں پی ایم ایل این کو بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کراچی میں بلاوک کا جلسہ دکھایا جا رہا ہے کوئٹہ میں اپوزیشن کا جلسہ دکھایا جا رہا ہے کے پی کے میں دکھایا جا رہا ہے لیکن بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکس میں پنجاب ایک سینٹر سٹیج ہے جو پنجاب کو لیٹ کرتا ہے وہ پورے پاکستان کو لیٹ کرتا ہے عمران خان صاحب نے پنجاب میں جلسے کیے پنجاب کو لے کے چلے کے پی کے بھی ان کے ساتھ تھا لیکن تبھی تبدیلی آئی جب انہوں نے ایڈیٹیشنل پولٹیکس کی دوسری طرف اپوزیشن کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے مریم نواز کو بھی اسیس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ازادی اظہار ہے وہ حدود و قیود کے ساتھ ہے وہ قانون کے دائرے میں ہے آپ ججز کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ عدالتوں کے اوپر تنقید ملائن نہیں کر سکتے ڈیگریٹ نہیں کر سکتے آپ پاکستان کی فوج کی تزہیق نہیں کر سکتے یہ ناقابل برداشت ہے اگر آپ یہ جملے استعمال کریں گے اگر آپ یہ تنقید اس قسم کی کریں گے کہ آپ اداروں پر اٹیک کریں تو وہ تمام تر چیزیں سنسر ہونی چاہیے اقورڈنگ ٹو پیمرا لاز ہاں اگر مریم نواز آپ بات کریں گی عام آدمی کی اگر آپ بات کریں گی مہنگائی کی غربت کی بیڈ گورننس کی تو یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ایز این اپوزیشن لیڈر کہ آپ پبلک کے مسائل کے اوپر بات کریں تو خان صاحب اگر آپ توانہ پاکستان چاہتے ہیں اگر آپ نیا پاکستان چاہتے ہیں تو اس کلچر کو بدلیں زبابندی کے کلچر کو بدلیں یہ سنسرشپ کوئی ڈکٹیٹر اس ملک کے اندر کو پولٹیکل ڈکٹیٹر سنسرشپ کے بلبوتے پہ نہیں چل سکا تو لہٰذا آپ بھی اس نقشے قدم پر مت چلیں اس سنسرشپ کو روکیں یہ سنسرشپ آپ کے لیے نقصان دے ہے آپ دلیل کیا جواب دلیل سے دیں آپ ایکسپوز کریں اپوزیشن کی کرپشن کو آپ اپنی گورننس کے ذریعے جواب دیں بجائے اس کے کہ آپ تالہ بندی کریں زبابندی کریں یہ ایک افسوسناک عمر ہے اس کے اوپر غور ضرور کریں اور اس پولیسی کو بدلیں موسیقی 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 موسیقی